سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو ایش نائن میں احتجاج کی اجازت دے دی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات آج رات دس بجے چیف کمیشنر آفس میں ہوگی عدالت نے پی ٹی آئی سے احتجاج کا دورانیہ پوچھ لیا تحریک انصاف نے املاک کو نقصان نہ پہنچانے کی یقین دہانی کرا دی حکومت بھی رکافتے ہٹانے پر راضی حکومت اپوزیشن کے درمیان مہائدہ تے اب لانگ مارچ نہیں اسلام آباد میں صرف جلسہ ہوگا جلسے کے بعد عمران خان سمیز اب گھروں کو واپس جائیں گے پرویس کھٹک کی سربراہی میں تحریک انصاف کی تین رکنی ٹیم کے مقدر حلقوں سے رابطے خیبر پختنخواہ سے اسلام آباد میں داخلے کے لیے راستے کھلوانے کے لیے کردار ادا کرنے کی خوفیہ کوشش ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ڈیل کی افواہیں غلط ہیں عمران خان کہتے ہیں ہم اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ فیصلہ کن وخت ہے حقیقی آزادی لے کر رہیں گے کارکنوں کو ساری رکاوٹے پار کر کے ڈی چوک اسلام آباد پہنچنے کا پیغام کہا ریٹائرڈ فوجیوں سمیت سب نے نکلنا ہے پی ٹی آئی کا مارچ ناکام ہو گیا عوام نے فتنہ مارچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا لاہور میں دو ڈھائی سو سے زیادہ لوگ نہیں نکلے پانس سات ہزار کا جتہ اسلام آباد آ رہا ہے وزیر داکلہ رانہ صلی اللہ کی پریس کانفرنس کہا ذرا بھی شرم ہے تو خیبر پختونخواہ میں ہی مارچ ختم کر دیں وزیر اطلاعات مریم اور انزیب کہتی ہے مسلح جتے نے پاکستان میں فتنہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی مگر عوام نے انہیں مسترد کر دیا گھرنوں کا دھڑن تختہ کریں اور پاکستان کی تعمیر کریں وزیر اعظم کا کروڑ ہائیڈرو پار پلانٹ کے چیڑی ووکس سے خطاب کہا سابق وزیر اعظم کے پاس سپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے تو بہت وقت تھا مگر مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے نہیں پنجاب اور خیبر پختنخواہ سے اسلامباد آنے والے راستے سی فیضاباد کے قریب پولیس کی شیلنگ کارکنوں نے کرین کے ذریعے کنٹینرز اٹھانے کی کوشش کی پتھراؤ بھی کیا اٹک میں حارون پل پر پولیس کی شیلنگ مرید کے میں حماد ازر شیل لگنے سے زخمی لہور میں بھی شیلنگ مارک اٹھائی نیازی اور شادرہ چوک پر پولیس اور کارکنوں کے درمیان ہمسان کرن کراچی کی نمائش ترنگی پر پولیس کی پکڑ دھکڑ کارکنوں کا پتھراؤ پولیس وین کو آگ لگا دی اور دہشتگردوں کی پنڈنگ کا جھوٹا مقدمہ بھارتی عدالت نے حریت رہنما یاسین ملک کو امرقیت کی سزا سنا دی یاسین ملک نے کہا انصاف کی بھیق نہیں مانگو گا جو سزا دینی ہے دیں مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال موسیقی